بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ فیس بک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ بار پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو امریکی انٹیلیجنس اور فوجی حکام کا کہنا ہے کہ عراق میں جاری افراد افریقی آرڈ میں تہران نے وہاں کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل زخیرہ کرنا شروع کر دیا ہیں امریکی اخبار بھی نیو یارک ٹائم کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ میزائل تقریباً چھ سو میل تک مار کر سکتے ہیں یعنی بغداد سے داغا جانے والا میزائل یروشلم تک پہنچ سکتا ہے دوستو یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ نے تیل کے ٹینکرز اور تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے پیش نظر ابرتے ہوئے خطرات سے بچنے کے لیے مشرع کے وسطہ میں تقریباً چودہ ہزار اضافی فوجی تائنات کر کے خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط کیا ہے ناظرین مبسرین کا خیال یہ ہے کہ تہران کو ان میزائلوں کا فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادی ایران پر حملہ کرتے ہیں اگر امریکہ یا اسرائیل ایران پر بمباری کریں تو وہ ایراک میں موجود ان میزائلوں کی مدد سے اسرائیل یا کسی خلیجی ملک پر جوابی وار کر سکتا ہے چند تجزیہ نگاروں کے مطابق تو اس اسلحے کی موجودگی ہی ایسے کسی حملے کا خطرہ ٹالنے کے لیے کافی ہوگی امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کین تھاف مکینزی نے نیو یاک ٹائم کو بتایا کہ ان کے خیال میں امریکی دفاعی صلاحیت تہران کو نہیں روک سکی دوسری جانب حکام نے بدھ کو بتایا ہے کہ امریکی بحریہ نے خلیج امان میں ایک کشتی کو روکا ہے جس سے جدید میزائل کے پرزے اور دیگر اسلحہ برامد ہوا ہے خبرزہ ادار رائچس کے مطابق چھوٹی کشتی کو گزشتہ ہفتے پکڑا گیا اور امریکی بحریہ کے اہلکاروں نے کشتی کا معاینہ کیا انہوں نے مزید بتایا کہ کشتی کے منزل یمن بتائے گئی تھی اور اس کے عملے کو یمنی کوسٹگارڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے تاہم میزائل کے پرزے اب امریکہ کی تحویل میں ہے 29 نومبر کو مظاہرین کے گروہ نے نجف شہر کے جنوبی علاقے میں واقع ایرانی کونسل خانے کو آگ لگا دی تھی مظاہرین کی جانب سے ایران پر ایراک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا جا رہا ہے دوستو یاد ہے کہ ستمبر میں امریکہ نے سعودی عرب میں بقیق اور خریص کے علاقوں میں سعودی تیل کمپنی ارامکوں کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا تھا اس سے قبل جون اور جولائی میں خلی جمان میں ہونے والے دو آئل ٹینکرز پر حملوں کا الزام سعودی عرب اور امریکہ دونوں نے ایران پر لگایا تھا مئی میں دو سعودی پرچم برداد ٹینکرز سمیت چار ٹینکر خلی جمان میں متحدہ عرب امراض کی بحری حدود میں دھماکے سے نقصان کا شکار ہوئے تھے اور سعودی عرب اور اس وقت امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے ایران پر الزام آئد کیا تھا دوستو اہم ترین بحری راستوں پر تلاو میں جون میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب ایران نے اپنائے ہرمس کے اوپر ایک امریکی جاسوس ڈرون مار گرائے تھا اس کے ایک ماہ بعد امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب میں مزید فوجی تائنات کرے گا دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرق وستہ میں کشلگی کی نئی لہر عرب سپرنگ کی دوسری قسط ہے دوستو آپ کو دوہزار گیارہ میں مشرق وستہ میں ہونے والی شورشیں ہیزاد ہوں گی جنہیں عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا لاکھوں مظاہرین نے سڑکوں پر آ کر ایک نئے آغاز اور تبدیلی کا مطالبہ کیا جس کے نتیجے میں بہت سے عامر حکمرانوں کا تختہ الٹا مظاہرین کی بہت سے امیدیں تھیں جو پوری نہ ہوئیں اور یہ خطہ جنگ اور جبر کا ایک نیا محور بن کر سامنے آیا مظاہرین کی وہ شکایتیں جن کی بنیاد پر اس پورے معاملے کی ابتدا ہوئی تھی وہ کبھی دور نہ ہو پائیں دوزار انیس وہ سال ہے جس میں یہ سب کچھ دوبارہ شروع ہوا ہے اور مظاہروں کے نئے سسلے کے نتیجے میں اب تک مشرق وستہ کے دو ممالک اراک اور لبنان کے صدور مصافی ہونے پر مجبور ہوئے ہیں جبکہ سینکڑوں مظاہرین سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلارک اور زخمی ہو چکے ہیں برطانوی نشیتی ادارے کے مطابق دارالحکومت بیروت میں اس پوری گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں دوزار مشرق وستہ میں مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو حکومتوں کو جھنجوڑ رہا ہے گزشتہ چند مہینوں کے دوران لبنان اراک اور ایران میں بڑے بڑے مظاہرے دیکھنے کو ملے ہیں مصر کی عوام متشدد ریاستی پولیس کے خلاف غصے سے بھری ہوئی نظر آتی ہے جبکہ گزشتہ موسم بہار میں الچیریا کے صدر کو صدارتی محل سے بے دخل کر دیا گیا ان تمام ممالک کی عوام کے اپنے اپنے مسائل اور شکایات ہیں مگر ایک چیز جو مشترک ہے وہ اس میں موجود گہری مایوسی اور احساس محرومی ہے زیادہ تر مظاہری نوجوان ہیں دوستو یاد رہے کہ مشرق وستہ کے ممالک کی مجموعی عبادی کا 60 فیصد 30 برس سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے یہ نوجوان غصر سے بھرے ہیں بے روزگاری اور بدنوانی کے اختائے ہوئے ہیں انہیں اپنا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا جبکہ دوسری جانب ان ممالک کی حکمران اشرافیار طاقت اور دولت کے نشے سے سرشار ہے دوستو یاد رہے کہ عراق میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری احتجاج میں چار سو شہریوں کی حلاقت کے بعد وزیراعظم عادل عبد المہدی نے استفاہ دینے کا اعلان کر دیا تاہم وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ استفاہ کب دیں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ پارلیوان میں اپنا استفاہ پیش کریں گے تاکہ ممبران نئی حکومت کی تشکیل کر سکیں عراقی وزیراعظم نے ملک میں جاری پرتشدد مظاہرے ختم کرنے اور قومی اور نیچی املاک کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ بند کرنے کی بھی اپیل کی ہے دوستو یاد رہے کہ عراق میں پرتشدد احتجاد کے سلسلہ یکم اکتوبر سے جاری ہوا جس میں مہگائی بیروزگاری اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف آواز اٹھائی گئے پولیس کے جانب سے بغداد کے تحریر سکوائر اور دیگر شہروں میں مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا دوستو ایک جانب نیٹو اتحاد کے قیام کے ست تک بس پورے ہونے پر اتحاد کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے تو دوسری جانب انکرہ اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات کی خلیج گہری ہوتی جا رہی ہے ان اختلافات کی بنیادی وجہ شام میں فوجی اپریشن کی صورت میں جارہیت اور روس کے ساتھ ترکی کے دفاعی تعلقات کا پروان چڑھنا ہے تین دسمبر کو امریکی وزیر دفاع مارک سپیسر نے ترکی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بالٹک کے ممالکوں اور پولینڈ کے لیے نیٹو اتحاد کے دفاعی منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ روک دے انہوں نے مزید کہا کہ انکرہ اس امر کو شام میں امریکی حماد جافتہ کرد فورسز کے خلاف اپنے فوجی اپریشن کی سپورٹ کے ساتھ مشروط نہ کرے جس کے لیے ترکی مسلسل نیٹو اتحاد پر دباؤ ڈال رہا ہے نیٹو کی سربراہی اجلاس سے قبل پیر کے روز غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں امریکی وزیر دفاع نے انکرہ پر زور دیا کہ وہ نیٹو اتحاد کو درپیش بڑے چیلنجز پر توجہ مرکوز کرے اور کہا کہ نیٹو اتحاد کی تیاری اور صفوں میں یکجہتی کا مطلب بڑے پہمانے پر توجہ دینا ہے بلکس سب سے بڑا معاملہ نیٹو اتحاد کی ہما وقت صداد ہے نیٹو اتحاد کے نمائندوں کو سرکاری طور پر تمام انتیش رکن ممالک کی موافقہ درکار ہے تاکہ روس کی جانب سے کسی بھی خطرے کے خلاف پولینڈ، لٹویمیا، لٹویا اور اسٹونیا کے دفاع کی بہتری کے منصوبے پر عمل درامت کیا جا سکے ترکی کا نیٹو سے مطالبہ ہے کہ امریکی نواز تنظیم کورد پیپل پروڈکشن یونٹ کو دہشتگرد جماعت قرار دیا جائے اس تنظیم کا مرکزی جلسیرین ڈیموکریٹک فورسز ہے ترکی نیٹو اتحاد کے رکن ممالک کی جانب سے اس تنظیم کو سپورٹ کیے جانے پر برہم ہے دوستو اس سے قبل رمہ سال کے بس میں امریکہ اور ترکی تعلقات میں صد محری دیکھی گئی جب ترکی نے امریکہ کی طرف سے شدید مخالفت کے باوجود روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ فضائی دفاع نظام کا کچھ حصہ وصول کیا ترکی کی وزارت دفاع کے مطابق روسی مزائلوں کے نظام کے چند حصوں پر مشتمل کھیپ ترکی کے دار الحکومت انکرہ میں ایک ہوائی اڈے پر محصول کی گئی امریکہ نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے روس سے یہ مزائل حاصل کیے تو وہ ترکی کو ایف تھرڈی فائف تیاروں کی ترسیل روک دے گا ترکی نے امریکہ سے ایف تھرڈی فائف تیارے خریدنے کا معاہدہ کر رکھا ہے اور ان تیاروں کی خریداری پر بھاری سرمایہ کاری بھی کی ہے حالات کے کشیدہ ہونے کا اندیا انہی دنوں میں دیا گیا تھا نیٹو کے اتحاد میں شامل کسی رکن ملک کی طرف سے روسی ساخت کے ہتھیاروں کی خریداری ایک غیر معمولی اقدام تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی امریکہ نے پہلے ہی ترکی کو ایف تھرڈی فائف تیاروں کی ترسیل روک دی تھی اور اس معاہدے کے دہت امریکہ میں ترک ہوابازوں کی تربیت کا پروگرام بھی بند کر دیا تھا ترکی کو ایف تھرڈی فائف تیاروں کی تیاری اور مکمل مرمت کے پروگرام سے مکمل طور پر الہتہ کرنے کا کام شروع ہوا ترکی ایف تھرڈی فائف تیاروں کے نو سو سے زائد پرزے ترکی میں تیار کر رہا تھا اور اس کے ادعاوہ آگے چل کر نیٹو کے رکن ممالک کے زیر استعمال ایف تھرڈی فائف تیاروں کی مرمت کے لیے ترکی ایک بڑا مرکز بننے والا تھا دوستو ترکی کی جگرافی پوزیشن اور شام کی جنگ میں اس کے کردار کو دیکھے تو ترکی ایسا ملک نہیں جس سے نیٹو اپنا موں بھوڑ لے دوسری طرف روس بہت اچھے ایڈیفنس سسٹم بناتا ہے لیکن اگر نیٹو ممبر ملک ترکی میں یہ سسٹم لگتا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں زمین پر اس کی تربیت اور سپورٹ درکار ہوگی جس پر سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کی جارب سے کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس نظام کو انسٹال کرنے کے لیے روسی وہاں اپنی موجودگی کے دوران پتہ نہیں مزید کس قسم کی معلومات حاصل کریں گے امریکہ کو خدشہ تھا کہ ترکی کی ایڈیفنس میں روسی مداخلت وہ بھی ایک ایسے وقت پر کہ جب وہاں ایف تھرڈی فائف موجود ہیں اس سے موسکو سود مند انٹیلیجنس سکٹھی کر سکتا ہے تاہم ترکی کا اسرار تھا کہ مزائل اور وہ اٹے جہاں ایف تھرڈی فائف مختلف جگہوں پر ہیں روس کے پاس پہلے ہی ایف تھرڈی فائف کے بارے میں معلومات نکٹھی کرنے کے لیے وسائل موجود ہیں یہ تیارے اسرائیلی ائر فورس کے استعمال میں ہیں اور روس ان کی نکلو حرکت کو شام سے ریڈاروں کے ذریعے مونیٹر کر رہا ہے دوستو موجودہ سردحال میں میں مشرق وستہ میں حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور عرب سپرنگ کی دوسری قسط کے طور پر حالات سامنے آ رہے ہیں جس سے یقیناً مشرق وستہ میں ایک بڑا بہران جنم لے گا جو یقینی طور پر عوام کے لیے اور خطے کے لیے خطرناک چیز ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمارس